سویپنگ آرننگ اینڈ ٹیوریزم میں آپ کا ایک بار فرسے سواگت ہے دوستو یہ میرا ایک ایپل کا ٹری ہے دیکھئے جمین میں لگا ہوا ہے اور لگ بگ چار سے پانچ سال کا یہ پیڑ ہو چکا ہے تو دوستو آج اس ایک پیڑ سے میں دو پیڑ تیار کرنے والا ہوں یعنی کی اس پلانٹ پر میں ائر لیرنگ کروں گا اور ایک اور نیا پلانٹ میں تیار کرنے والا ہوں تو دوستو آج میں اس ویڈیو میں پوری کی پوری آپ کو جانکاری دینے والا ہوں کی آپ ائر لیرنگ سے ایک پلانٹ سے انہیکو پلانٹ کیسے تیار کر سکتے ہیں اس کی میں آج پوری کی پوری جانکاری آپ سے سیر کرنے والا ہوں تو چلیے دوستو بینہ سمیہ گوائے ہوئے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو دوستو سب سے پہلے ہمیں ایک برانچ کا چناو کرنا بڑے گا جس کے اوپر ہم ائر لیرنگ کر سکتے ہیں تو یہ سامنے کی برانچ دوستو میں چناو کر رہا ہوں یہ دیکھئے کافی لمبی ہے اور اس کی مٹائی بھی لگ بگ ٹھیک سی ہے اس برانچ پر میں آج ائر لیرنگ کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے دوستو اس برانچ کو چننے کے بعد ہمیں سوئل تیار کرنی پڑے گی چلیے سب سے پہلے ہم سوئل بنا لیتے ہیں دوستو میں لے رہا ہوں کوکو پیٹ اور اس کے اندر میں تھوڑی ماترہ میں ملانے والا ہوں گارڈن سوئل ان دونوں کے مشرن سے ہی ہم دوستو اس پر ائر لیرنگ کریں گے اور پورا رجلٹ آپ کو اسی ویڈیو میں میں دکھانے والا ہوں روٹس کے ساتھ دوستو کوکو پیٹ اور سوئل کو ہمیں اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد دوستو ہمیں ایک تھیلی کے اندر اسے پیک کر دینا ہے یہ دیکھئے دوستو میں یہ تھیلی لے رہا ہوں اور اس پورے مشرن کو اس کے اندر میں بھر دیتا ہوں تھیلی میں فٹا فٹ بھر دوں دوستو اس تھیلی میں ڈالنے کے بعد ہمیں اسے تھوڑا سا پریس کر کے تھیلی کو باندھ دینا ہے چلیئے میں فٹا فٹ اس کو باندھ دیتا ہوں یہ دوستو بند کر تیار ہو چکا ہے چلیئے ہمیں اس ٹینی پر کاریا کرنا ہے تو دوستو یہ جو ٹینی ہے جس کا ہم نے چناو کیا ہے اب اس پر کاریا کرنا ہے تو دوستو ایک چاکو کی سائتہ سے اس کے اوپر ہمیں ایک گولڈ رنگ لگانا ہے کم سے کم ایک انچ دوری تک بیلناکار اس کے اوپر رنگ لگا دینا ہے کٹ لگا دینا ہے ہڈی تک اس کی جو اوپر کی چھال ہے وہ پوری کٹ جانی چاہیے دوستو یہ دیکھئے دوستو میں نے لگا دیا ہے اب اس کو ہمیں بیچ میں سے کٹ کرنا ہے اور اوپر کی جو چھال ہے اسے نکال دینا ہے یہ دیکھئے دوستو میں نکال رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو پوری کی پوری چھال میں نے نکال لی ہے اب دوستو ہمیں اسے تھوڑا تھوڑا اس اندر کی سکت لکڑی کو گسنا ہے اس چاکو سے دوستو یہ ہم کیوں گس رہے ہیں تاکہ جو چھال ہے وہ واپس ریکور نہیں ہو اگر نہیں گسیں گے تو کچھ دن کے بعد یہ اوپر کی چھال واپس وکسیت ہو جائے گی اور اس برانچ میں روٹ ڈیویلپ نہیں ہوگی اب دوستو میں ایلو ویرا لے رہا ہوں یہ دیکھئے اس کا جو جیل ہے وہ اس برانچ کے اوپر جہاں سے ہم نے چھیلا ہے اس کے اوپر لگا رہا ہوں تاکہ اس میں کوئی بھی فنگل اٹیک نہیں ہو اور دوستو ایلو ویرا کا جو جیل ہے وہ روٹنگ ہارمون کا بھی کاریا کرے گا اب دوستو اس تھیلی کے اندر میں کٹ لگا رہا ہوں اور اس کے اندر میں اس چھیلی ہوئی برانچ کو پیک کرنے والا ہوں باندھنے والا ہوں یہ دیکھئے دوستو کٹ لگ چکا ہے دوستو یہ جو کوکو پیٹ اور جو سوئل ہم نے بنائی ہے یہ موشٹر یوکت ہے یہ دیکھئے اب دوستو جو برانچ ہے اس کے اوپر ہمیں لگانا ہے اور پورا کا پورا چھیلا ہوا حصہ اس کوکو پیٹ اور سوئل کے اندر آ جانا چاہئے اور اسے پورا پریس کر کے ہمیں باند دینا ہے کچھ دن کے بعد دوستو اس کے اندر روٹس ڈویلپ ہونا شٹارٹ ہو جائے گی دوستو اسی ویڈیو کے انت میں میں آپ کو اس کا پورا رجلٹ دکھانے والا ہوں کتنے دنوں میں اس کے روٹ ڈویلپ ہوگی وہ پوری کی پوری جانکاری دینے والا ہوں تو دوستو اب فٹا فٹ میں اس کو باند دیتا ہوں یہ دوستو بن چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری ائر لیرنگ کا کاریا کمپلیٹ ہو چکا ہے ملتے ہیں دوستو کچھ دن کے بعد اس کے رجلٹ کے ساتھ دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دوستو لگ بگ بائیس سے تئیس دن ہو چکے ہماری ائر لیرنگ کو ٹھیک سے یاد نہیں آرہا دوستو لگ بگ میرا ماننا ہے کہ تئیس دن ہو چکے ہیں اور تئیس دن کا رجلٹ آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھئے دوستو جو روٹس ہے وہ ڈویلپ ہو چکی ہے اور جو ہم نے تھیلی لگائی تھی دوستو کوکو پیٹ اور گارڈن سویل کے ساتھ یہ دیکھئے چلی میں آپ کو سائیڈ سے اس کا ویو دکھا دیتا ہوں دوستو ایک سائیڈ ہی اس کی زیادہ روٹس نظر آرہی ہے پچھلی سائیڈ ہمیں روٹس نظر نہیں آرہی یہ دیکھئے دوستو اگر بارس کا موسم ہوتا تو لگ بگ دس سے پندرہ دن میں یہ روٹ ڈویلپ ہو جاتی بارس کا موسم نکل چکا ہے پیچھے اور بینا موسم کے ہی میں نے یہاں ائر لیرنگ کی ہے اور اس کا ریجلٹ آپ لگ وقت 23 سے 24 دنوں میں دیکھ سکتے ہو کافی اچھا دوستو ہمیں ریجلٹ ملا ہے تو دوستو آج میں اس کو کٹ کرنے والا ہوں اور ایک گرو بیگ پڑھائے دوستو میری چھت کے اوپر میں اس کے اندر اس کو لگانے والا ہوں یہ برانچ دیکھئے دوستو کافی لمبی برانچ ہے یہ دیکھئے کافی بڑا ہمارا پلانٹ تیار ہو چکا ہے تو چلی دوستو میں اس کو کر لیتا ہوں کٹ یہ دوستو میں اس کٹر کی سائطہ سے اس ٹینی کو دیکھئے نیچے سے کٹ کر رہا ہوں یہ دوستو ہو چکا ہے ہمارا پلانٹ کٹ اب دوستو میں اس کو ایک گرو بیگ میں گرو کرنے والا ہوں دوستو اس برانچ کو کٹ کی ہوئے لگ بگ دو گھنٹے ہو رہے ہیں دو گھنٹے کے بعد میں لے کر آئے ہوں دیکھئے دوستو ایک نیچے سے جو برانچ نکلی ہے وہ سکھنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ کیے مین برانچ جس کے ایریل روٹ نکلی ہوئے یہ ویسے کہ ویسے تاجہ تروں تاجہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے کیونکہ دوستو جو کوکو پیٹ اور جو سوئل ہے اس سے اس برانچ کو بھی پوشن مل رہا ہے اور نیچے والی برانچ ہے دوستو اس کے نیچے سے یہ فوٹن نکلی ہوئی ہے تو یہ سکھنا سٹارٹ ہو چکی ہے تو دوستو ایک یہ گرو بیگ ہے میرے پاس جس کے اندر میں نے گارڈن سوئل پہلے ہی بر رکھی ہے اس کے اندر میں اس کو گرو کرنے والا ہوں اور میری چھت پہ ایک نیا یہ ایپل کا پلانٹ جو بونشائی میں بنانے جا رہا ہوں وہ ایڈ کرنے والا ہوں تو دوستو سب سے پہلے میں اس کی جو اوپر کے داگے ہیں ان کو میں کٹ کر دیتا ہوں یہ برانچ دوستو ہمارے کوئی کام کی نہیں ہے یہ سوک رہی ہے اس کو میں اٹھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو اس کٹر کی سائطہ سے میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے کوئی بھی کام کی نہیں ہے اب دوستو اس کے اوپر جو ہم نے رسی باندھی تھی اس رسی کو نکال دینا ہے کٹ کر دینا ہے تو میں اسی کٹر کی سائطہ سے دوستو اس میں کٹ لگا دیئے اب فٹا فٹ اس کو میں کھول کے آپ کو اس کے جو روٹس ڈویلپ ہوئی ہے اس کا درشیہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے دوستو جیسے جیسے رسی اوپن ہو رہی ہے نیچے سے تھیلی ہمیں کلیر دکھائی دی رہی ہے اس کے روٹس کافی زیادہ نکل چکے ہیں یہ دیکھئے دوستو آپ کو سامنے روٹس دکھائی دے رہی ہوگی تو دوستو اب اس تھیلی کو میں باہر نکال دیتا ہوں اور اس کے اندر کا جو درشیہ ہے جو اس کو روٹ ڈویلپ ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ دیکھئے دوستو اس تھیلی کے اندر سے کافی زیادہ ہمیں روٹس دکھائی دے رہی ہے لگ بگ 22 سے 23 دنوں کا رجلٹ ہے تو اس تھیلی کو نکال دیتا ہوں دوستو میں دوستو ائر لیرنگ سے تیار پلانٹ کو ہلکے ہاتھوں سے ہی رکھیں کیونکہ اس کے اندر جو روٹس ہے دوستو وہ ابھی پوری ہارڈ نہیں ہوئی ہے کافی نرم روٹس ہے دوستو تو وہ ٹوٹ سکتی ہے تو اس پہ جو بھی کارے کریں وہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے کریں پیار سے کریں یہ دیکھئے دوستو جیسے جیسے اوپن آورائز کی روٹس ہمیں دکھائی دینے لگ گئی ہے یہ دیکھئے یہ تھیلیے ٹکریہ دوستو چلیے میں اس کو نکال دیتا ہوں اور اس کی جو روٹس ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کافی موٹے سائز کی دوستو روٹس اس کو نکلتی ہے دوستو روٹس ڈمیج نہ ہو جائے اس کے لیے مجھے ہلکے ہلکے یہ دیکھئے دوستو ایک تو ٹوٹی چکی ہے یہ دوستو نکل چکی ہے باہر اور یہ درشیہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہو تیز دنوں کا ریجلٹ اب میں اس گرو بیگ میں اس کو لگا دیتا ہوں تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سسکرائب کریں سامنے کا بیل آئیکن کا بٹن دوائیں تاکہ پلانٹنگ سے سمندیت پودوں سے سمندیت گارڈنگ سے سمندیت جو بھی میری ویڈیو اپ ڈیٹ رہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو دوستو اس کے اندر میں مٹی اور ایڈ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کے اندر میں ڈالنے والا ہوں پانی اور اس کو کم سے کم دس سے بارہ دن دوستو شیڈی ایریے میں چھوڑنے والا ہوں اور اس کے بعد میں اسے اپنے اوپر کے ٹیریس پہ جہاں دوستو میرے باقی پلانٹس ہیں ان کے اندر ایڈ کرنے والا ہوں تیسری منجل پر تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو میں اس میں مٹی اور ایڈ کرے جا رہا ہوں یہ ابھی پورا ستھر ہو چکا ہے اب دوستو میں اس میں پانی ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو میں شیڈی ایریے میں رکھوں گا تو دوستو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں جرور لکھیں اگر آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہے دوستو پودوں سے سمندیت آپ کمنٹ بوکس میں مجھ سے پریشن کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا اتر ویڈیو سہی دینے والا ہوں تو چلی دوستو ملتے ہیں بریک کے بعد نئی جانکاری نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے سبی کو میرا پیار برا نمشکار